السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم ناظرین امید ہے افضرات خیر وافیس ہوں گے کافی اچھے ہوں گے مطرم آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ کتہ پالنا کیسا ہے اس لئے کہ فیل وقت بہت سارے لوگ اپنے گھر میں کتہ کو پالتے ہیں اور اس کتے کو اپنے گود میں رکھتے ہیں جہاں جہاں جاتے ہیں اس کتے کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں تو کیا ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے کہ کیا ہم کتہ پال سکتے ہیں یا نہیں پال سکتے ہیں کتہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں تو میرے مطرم یاد رکھیں کہ کتہ اگر پالنے کا مقصد کھیتی وغیرہ کا بچاؤ یا شکاری وغیرہ کرنا مقصود ہو تب تو کتہ کو پال سکتے ہیں یعنی دو مقصد کے لیے کتہ پالنا جائز ہے یعنی ایک تو کھیتی باڑی کی بچاؤ کے لیے اور دوسرا شکاری کے لیے اگر یہ مقصد ہو تو انسان کتہ پال سکتا ہے کتہ پالنا جائز ہے شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے لیکن محض شوق کے طور پر اگر لوگ رکھتے ہوں جیسے ابھی بہت سارے لوگ شوق کے طور پر رکھتے ہیں کتے کو اپنے گھر میں تب تو یہ جائز نہیں ہے ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ شوق کے طور پر کتہ وغیرہ کو پالیں اپنے گھر میں اسے داخل ہونے دیں اس لیے کہ کتے وغیرہ کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے تو وہ جس برطن میں اگر موہ لگا دے تو برطن ناپاک یا اور بھی جس چیز میں وہ موہ ڈال دے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے تو میرے مطرم حاصل کلام یہ ہوا کہ کتہ اگر شوق کے اعتبار سے کر پالا جائے بطور شوقین جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یعنی انہیں شوق ہو کہ ہم کتہ پالتے یہ ہے وہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے بلکل جائز نہیں ہے لیکن اگر کھیتی باڑی وغیرہ کا بچاؤ مقصود ہو یا شکاری وغیرہ کرتے ہو تو مقصود وہ ہو تب تو پال سکتے ہیں اس لئے کہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کتے پالتے ہوتے ہیں تو وہ کھیتی باڑی وغیرہ کو بھی وہ پہچانتے ہیں جہاں جہاں لوگ جاتے ہیں تو اس کھیتی میں اگر کوئی چیز ایسی آ جاتے ہیں جو کھیتے کو نقصان کر دے تو وہ کتے بھوگتے ہیں اور اسے بھاگ آتے ہیں تو اگر یہ مقصود ہو تب تو جائز ہے ورنہ بطور شوق یہ جائز نہیں ہے میرے مطلب امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ جائے ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم